پیٹرول کے قیمت میں ہوش ربا اضافہ پیٹرول کے قیمت میں اضافے پر تاظر حکومت پر پھٹ پڑے ایک طرف میں گائی تو دوسری جوانے متاثر ہوتا کاروبار چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے وائس چیئرمن خالد زبیر کی روحی سے گفتگو بازن ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے برائیم خان سے عجیب رہے حضر بلکل حکومت کے جانب سے عوام پر ایک بار پھر سے پیٹرول بمپ جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے دس روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اور قیمت ایک سو ستائیس روپے سے بڑھ کر ایک سو سینتیس روپے فی لیٹر ہو گئی ہے قیمت میں اضافے کی وجہ سے عوام اور تاجر دونوں ہی پریشان ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی زبیر خالد قریشی جو کہ دیرہ اڈا انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کے وائس چیئرمن بھی ہے ابھی دس روپے پیٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کے اندر جب اضافہ ہوتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس سمس سے باہر کاروبار ہوتے جا رہے ہیں عوام کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی ریلیف عوام کو نہیں دی جا رہی عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈے بائی ڈے ڈالا جا رہا ہے اور تاجر نمائندہ ہونے کی احسیت سے جو ہم چیمبر کے میمبران ہیں ہم اپنی میٹنگز کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مہنگائی کا بوجھ عوام پر بڑھتا جا رہا ہے کاروبار دن بعد دن نیت کی آتے جا رہے ہیں عوام اپنے آپ کو سروائف کرنا عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے حکومت وقت سے درخواست ہے کہ عوام کو ریلیف دیں تاجروں کو ریلیف دیں ہر طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائیں بلکل یہ ریلیف کا مطالبہ کہا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی واقع کی جائے تاکہ عوام اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر جو ہیں ان کو بھی ریلیف دیں